بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینلڈ ڈلیچیس ووڈ اسلام علیکم ویرز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے پیارے دوستو آج ہم بہت مزے کا چکن بنانے جا رہے ہیں اور وہ ہے گریل چکن کی ریسپی لے کر آئے ہیں اور اس کو میں میرینیشن میں لگاؤں گی اس کو میرینیشن کے لیے میں نے کچھ سپائسز لیے ہیں وہ آپ کو میں دکھا دوں یہ میں نے چکن کے فیلے لیے ہیں بریسٹ اس کے پیسز لیے ہیں اس میں سینٹر میں سارے میں نے کٹس لگا دی ہیں اور یہ میرے پاس کچھ سپائسز ہیں ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس کورینڈر پاوڈر ہے یہ میرے پاس کرش چلی فلیکس ہیں ہاف ٹی سپون میرے پاس چلی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون گرم مسال ہے اور یہ ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس یہ بلیک پیپر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میرے پاس زیرا پاوڈر ہے ایسی میرے پاس تین عدد لیمن تھے اس کو جوس لے لیا اور یہ 1 تی سپون میرے پاس سالٹ ہے اور 1 ٹی بل سپون سویا ساس ہے اور یہ میرے پاس کچھ زردہ کلر ہے اس کو کلر دینے کے لیے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور یہ میرے پاس 1 ٹی بل سپون بھر کے میں جنجر گارلک پیسٹ لیا مرینیشن کرتی ہوں آپ کو پھر دکھاتی ہوں دیکھیں بیورچ ہم نے اس میں ڈال لیا اپنے چکن فیلے میں اس میں سپائسز کے ایٹر کرنے لگی ہوں پھر سے آپ کو کلیر کر دوں 1.5 تیسپون گرام مسالہ 1.5 تیسپون کورینڈر پاودر 1.5 تیسپون چلی فلیکس 1.5 تیسپون میرے پاس یہ چلی پاودر ہے وہ اس میں گیا 1 تیسپون میرے پاس سالٹ یہ گیا 코ینڈر ہاری 3.5 تیسپون 3.5 تیسپون بنائے پاودر اس کو پھرگ مکنے کا کلیر 1.5 تیسپون جو میں نے آپ کو بتایا یہ سویا ساس prix میں د cheg unknown کے کلیران ساعب میں ہر ممبر لہز ہم نے اس کو اچھے سے چکن کو مرینیٹ کر لیا تمام سوائسز میں نے اس میں ایڈ کر لیا اور اب اس کو میں اوور نائٹ اس کو مرینیشن کے لیے رکھتوں گی ویسے تو آپ 3 سے 4 آور پیس کو رکھ سکتے ہیں لیکن جو بیسٹ ریزلٹ جیسے آتے ہیں وہ اوور نائٹ رکھنے سے آتے ہیں چلے میں رکھ دیتی ہوں پھر آپ سے پھر ملتے ہیں یہ جی ہم نے اپنا پری ہیٹ گریل پین کو جو ہے گرم کر لیا آپ جو ہم نے اوور نائٹ اپنا چکر مرینیٹ رکھا تھا وہ اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ویورز ہم نے اپنے جو 4 پیچز سے میرے پاس کنکیجر کے انہیں میرینیشن سے رکھا تھا اور اب میں نے گریل پین کو گرم کرتے تو اس میں میں نے یہ چاروں ڈال دی ہیں اور میڈیم لو پلیم میں نے رکھا ہے اب جو ہی یہ ریٹی جو تھی ہیں پھر میں آپ کو شروع پر بات لیا دیکھیں جی ویورز یہ ہماری چکن اچھے سے گریل ہو گیا اور قریبا مجھے 25 سے 35 منٹس لگے ہیں اور یہ بڑے اچھے سے اندر سے سافٹ ہو گئی ہے اب اس کے اوپر میں 11 کو سکویز کر کے اور آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں انشاءاللہ دیکھیں جی ویورز ہمارا زبردست قسم کا اور مزیدار قسم کا چکن گریل بن کے بلکل ریڈی ہو گیا 30 منٹس ہمارا ہم نے گریل کیا ہے اس کو لو فلیم پر اور یہ اچھے سے بان کے ریڈی ہو گیا اور آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا چکن کیسا لگا اور پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر شیئر کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ